اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم عمال دے کے جا رہا ہے یہ شب خدر میں تمہاری زندگی کو بدلنے کے عمال ہیں دو رگت سلامتی کی نماز پہلی جو نماز پڑھنا اس دن مغرب کے بعد صدقہ دے دینا اب آپ نے تین ہزار روپے آپ دیئے بولیں گے اب پھر شام شب خدر میں بھی دوں نہیں دینا ہوگی اس رات کا صدقہ لازم ہے غسل سے پہلے صدقہ دے دا پھر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب تم عمال شروع کرو تو پہلی چیز جو کرنا وہ دو رگت شکر کی نماز پڑھنے کیوں انیس کو بھی اکیس کو بھی تیئیس کو بھی کیوں پڑھنا دو رگت شکر کی نماز اس رات میں پہلی چیز ہی ہے کیوں کرنا اس لیے کرنا کہ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تُنہے شب خدر ہم کو نصیب کیا سمجھ میں آئی بات ہو سکتا میں شب خدر شروع ہونے سے پہلے انیس کے دن مغرب سے پہلے بیمار ہو جاتا بخار آ جاتا بسٹے پہ لیٹ جاتا پیٹ میں درد ہوتا مائیگرین خدا نخستہ ہو جاتا شب خدر چلی جاتی یہ شکر ادا کرنا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ شب خدر اب سٹارٹ ہو رہی تو میں تیرا شکر ادا کرتا کہ تُنہے مجھے نصیب کیا صحت کے ساتھ کتنے ایسے دنیا میں بیمار ہیں جو کرنا چاہتے تھے لیکن دیکھون ڈوئیٹ پہلی شکر کی نماز پڑھنا دو رکھت کہ یہ رات رحمت کی رات گزر جائے پہلے صدقہ غسل اس کے بعد یہ اس کے بعد دو رکھت سلامتی جو عامال ہے وہ عامال کرو میں وہ عامال نہیں بتا رہا جو مفاتی میں میں آپ کو دوسرے عامل بتا رہا یہ عامل آپ کو کوئی نہیں بتائے گا سلامتی کی نماز پڑھنا اس لئے کہ وہ رات ہمارے زمانے کے امام کی رات ظہور کی رات اس کے بعد دعا عہد پڑھنا دعا فرج پڑھنا جس میں آپ بولتے ہیں اسا 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 الاجل 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 وہ والی دعا دعا فرج الہی ازمان براہ براہ الخباہ والی سلامتی کی دو رکھت دو رکھت اس غور سے جنہوں بعد میں سیڈی دیکھ لینا دو رکھت مغفرت کی نماز پڑھنا سارے مرہومین کی مغفرت وہ شب قدر میں اگر تم نے سارے مومنین و مومنات کے گناہوں کو معاف کروا دیا تو ہنڈرڈ پرسنٹ تمہارے گناہ بھی وہ رات میں معاف ہو جائے وہ رات معافی کی رات دو رکھت مغفرت کی نماز سات سات سورہ خل کے سات سیون ٹائم سورہ خل پہلی رکھت میں الہم سات خل دوسری رکھت میں الہم سات خل پڑھ شب خریف سات سات خل کے سات دو رکھت مغفرت کی نماز معصوم امام کہتے شیخ ابباہ سے غمی لکھتے کہ سات ہزار سے ستر ہزار گناہ نماز کے ساتھی معاف ہو جاتے ہیں ایسا وائٹ ہو جاتے ہیں آپ کی دعائیں خبول ہوتے ہیں مغفرت مرہومین ہے یہ سارے مرہومین کی مغفرت کے لئے پڑھتے ہیں کیوں کہ سارے مرہومین کہ تو تو معاف کر دے پھر مجھے معاف کر اس کے بعد انصلاحات میں اگر آپ یہ چاہتے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں سے انہیں نبی آدم سے لے کے رسول تک ہمارے رسول تک ہر نبی سے ہاتھ ملا کوئی ہے ایسا بندہ جو چاہے نہیں چاہے گا نبی آدم سے بھی مصافہ نبی عدریس سے بھی نبی موسیٰ سے بھی ہمارے رسول کیا کرنا اس رات میں زیارت محمس زیارت وارث اور دو رکع نماز نیت کیا کرنا کہ یہ نماز زیارت ایسا نہیں میں زیارت محمس پڑھتا ہوں خبت نو نیت میں شب خدر میں پڑھتا ہوں مرہومین کی طرف سے پڑھتا جو کل تک پڑھتے تھے آج نہیں پڑھتا ان کی طرف بھی ہافہ آل دو مومینین آل دو مرہومین بھی ہافہ آل دو مرہومین ایم رسائٹنگ زیارت محمس ایم بھی ہافہ آل دو بیمار سکھ پیپل آل اوڈ آل اوڈ ان بیماروں اپنا تو نامی مدھلو ان کی طرف سے ان کی طرف سے ان کی طرف سے اللہ بولتا حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان تم کسی کی مدد کرو اسلام میں سب سے زیادہ عجر دوسروں کے لئے کرنے میں ہے جب تم دوسروں کی طرف سے زیارت حسین ابن علی شب خدر میں پڑھو گے تو وہ سارا عجر تم کو ملے گا انشاءاللہ وہ پڑھو معافی زیارت محمس سلامتی کی نماز شعور کی نماز مقفلت کے بعد اس کے بعد جو عامال کرنا ہے کرو جو شن کبیر کرو تو جب الغاث الغاث بولو نا تو زبان سے مت بولو یا سے بولو you know what is الغاث what does it mean I'm sorry آپ جو شن کبیر میں دو سو مرتبہ بولتے الغاث الغاث سو مرتبہ بولتے دو ہندے ٹائمز ہوتا تو دو ہندے ٹائمز آپ سوری بولتے اللہ کو لیکن سوری اللہ بولتا زبان سے بولے تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں سے بولے کہ وہ رات جو شن کبیر ختم نہ ہو تم کھڑے ہو تو تمہارے سارے گناہ بافت بارہ لکھ سلوات پڑھ لے وہ احمد والے